اسلام علیکم ایبی ون ہوفیلی جائر فائن ایم ویلکم ٹو میرے چینل فوڈ لے بھائیشا آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہومیٹ چکن شوارمہ کی ریسپی بہت آسان ہے ایزی ریسپی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ چکن شوارمہ جو بریڈ ہے اس کی ریسپی نہیں شیئر کروں گی بریڈ کی ریسپی ملے چینل پر موجود ہے میں انشاءاللہ آئی بیٹن میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک شامل کر دوں گی یہاں پر ہم اپنی کرتے ہیں ریسپی سٹارڈ میں نے تقیباً ٹو ٹیبل سپن بھر کے لیے تھے یہاں پر ریچ لی فلیکس کا ان کے کٹی ہو لال مرچے اس کے اندر میں شامل کریں ہوں وائٹ ونیگا ٹو ٹیبل سپن بھر کے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر سائٹ پر کر دیں گے ٹیبل سپن میں نے پر شامل کیا ہے سرکے کا پہلے ٹو ٹیبل سپن میں نے دیا ہاں چینل پر کر دیں گے میں نے پر جانے ہاں چینل پر اکھے گے سوٹل میں نے دیا ہے آپیں دائیں گے میں نے پر شامل کیا ہے خیف ہندیڈ گریم یا کہ حاف کجی کے قریب بولنیس ٹکن ساتھ یہاں پر شامل کر دیا ہے میں نے اپنی تیسپن کے قریب سالٹ کا ون ٹیبل سپن بھر کر ادرا کلسان پیسڈ ون ٹیبل سپون بھر کر شامل کیا تھا چکن تکہ مسالہ اب یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کر یہ میرے پاس گھر میں وجود جو بھلائی ہوتی دودھ کے اوپر وہ والی بھلائی تھی وہ شامل کی ہے ٹو سے تھری ٹیبل سپون بھر کر ہم شامل کریں گے جی یوگرٹ کا یعنی کہ دہی دہی شامل کرنی ہے شامل کرنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ شامل کریں گے جو ریڈ چلی فلیکس ہم نے سرکے کے اندر ڈپ کر کے رکھی تھی وہ شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون سے زیادہ میں نے یہاں پہ شامل کیا تھا ریڈ چلی فلیکس کا اور ساتھ میں تھوڑا سے ورنگر تھا وہ بھی شامل کریئے تھا اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ اس کی مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے کر دی تھی اس کے بعد ہم شامل کریں گے یہاں پہ لیمن جوس کا وہ تقریباً ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کر اس کے بعد آپ اس کو میکسموم ون آر کے لیے میرینیٹ کر کر رکھ دیں گے چلی جی اب تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم کیا کریں گے پہن لیں گے یہاں پہ گھی کا استعمال کریں گے آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب میں نے گھی لیا تھا اس کو میں تھوڑا سا گرم کیا اس کے بعد میں نے چکن جو تھا وہ میں نے یہاں پہ شامل کر لیا یہ چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گا یہاں پہ فرس ٹیج پر اور ہم اس کو اسی میں گلائیں گے بس آپ نے یہاں پہ اچھا طریقے سے اس کی مکسنگ کرتے رہنا ہے اور جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوگا ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ بس جلے نہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے چکن اسی پانی میں گلے گا اور یہاں پہ ہمارے پر سے فلیم ہے وہ میڈیم سے لو فلیم ہے آپ نے بہت سے ہائی فلیم پہ کام نہیں کرنا تقریباً دس منٹ کے اندر اندر چکن کا پانی جتا تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اور کچھ اس طریقے کا یہاں پہ نظر آرہا تھا اس کے اندر میں تقریباً ٹو سے تھری ٹی بل سپون بھر کر پانی کے شامل کیا وہ اس لیے شامل کیا کیونکہ ہمارے پر اس چکن کی جو یہاں پہ چکن چنک سے بوٹ گیا تھا وہ تھوڑے بڑے سائز کی تھی اور اس کو گلانے کے لیے ہمیں تھوڑا زیادہ پانی چاہیے تھا تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے تھا اور پانی ہمارے پر خوشک ہو گیا تھا então چکن کو جلانے سے بہتر ہے میں نے یہاں پہ پانی شامل کیا اور اس کو مزید میں گلال رہی تھی اور جب یہاں پہ ہم اس پانی شامل کرنے کے بعد اس کو گلالیا ہے تو چکن جو ہے ہمارے پر تقیباً دس منٹ کے اندر نے بڑا زبردر سا بولنس چکن جو تیار ہو گیا اور میں آپ کو ایک پیس جو ہے کٹ کر کے دکھاتی ہے بہت سوف بہت ٹینڈر مزندار سا ہمارا جو شورمی کی جو فلنگ ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے چلیں جی چلتے ہیں ہمم سوس کی طرف یہاں پر تقیباً فور ٹیبل سپون بھر کر میں نے لی تھی مائنیس اور ساتھ ہی میں یہاں پر لوں گی تقیباً ٹو سے ٹیبل سپون بھر کر کریم کا اچھا ان دونوں کی کونٹیٹی جو ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد دکھئے گا مائنیس کی جو کونٹیٹی وہ کریم سے زیادہ ہی ہوگی اچھا ہاف ٹیبل سپون یہاں پر شامل کریں میں نے بلیک پیپ پاوڈر کا کالی مش کا پاوڈر ون ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے کٹا ہوا گارلک یعنی کہ چوپ گارلک لہزن کا شامل کیا ہے ون ٹی سپون بھر کر میں شامل کروں گی یہاں پر لیمن جوز کا میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ سارے انگیجنٹس جو ہیں ساس کے ساتھ مکس ہو جائے ایک پرفیکٹ سی ساس بنجھے ہماری سی کنسسٹنسی بڑی زبادستی آنی چاہیے اچھا یہاں پر سوس ہماری ریڈی ہے میں نے مزید آلپرز کی جو کریم ہے ٹو ٹیبل سپون اور تقریباً 3 ٹیبل سپون میں آئی نیس کو شامل کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس شوار ماز جو تھے وہ زیادہ کونٹیٹی میں تھے اور سوس مجھے کم لگ گئی تھی اور ہاف ٹی سپون سے کم یعنی کہ ون پر فور ٹی سپون میں نے یہاں پر شامل کیا ہے بلیک پر پاودر اور بس میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور ہمارے پاس جتنے شوار ماز چھے سے سار شوار ماز بنیں گے اس میں یہ سوسی کونٹیٹی جو ہے بہت پرفیکٹ رہے گی تو بس ہمارے پاس چیزیں ریڈی ہیں اور سوسی کنسٹینسی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر میں پاس ویشٹیبلز تھی جو میں پاس ہے جی کھیرے اور گاجریں اور ساتھ میں تھی پیال گاجروں اور کھیروں کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں تھوڑے نرم ہوئے کیونکہ میں نے ان کو پانی ایک کپ پانی اور تقریباً میں پاس 4 ٹیبل سپون تھا وائٹ وینیگر اس میں شامل کرنے کے پانی کے اندر وینیگر شامل کرنے کے بعد میں نے ویشٹیبل کو شامل کیا اور تقریباً دو سے تیم نٹ میں ان کو بال لے لیا تھا بوائل کر لیا تھا اس لئے یہاں پر ہمارے پاس نرم نظر آ رہے ہیں چلیں جی ہم پین کو کریں گے گرم اس کے اوپر آئل لگائیں گے بلکل ہلکا سا بریز کر لیں گے اس کے بعد شوابہ جو بریڈ ہے ہمارے پاس اس کو سیکیں گے ہم اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائٹ سے سیکیں گے جب یہ اچھے طریقے سے سیک جائے گے ہم بس اس کو اتار لیں گے اس کی اسمبلی کریں گے ہم سٹار یہاں پر یہ چکن چنکس بھی میں نے رکھتی ہیں ویشٹیبلز بھی ہمارے پاس تیار ہیں سرکے کے اندر جو ہم نے سو کیوئی تھی ریڈ چلی فلیکس وہ بھی ریڈی ہے اور سوس بھی ریڈی ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے بریڈ کے اوپر لگائیں گے اچھی خاصی کانٹیٹی کے اندر جتنی آپ کو ریکوائرڈو سوس لگائیں گے بہت مزی کی سوس ہوتی تو زیادہ بھی لگ جاتی تو بہت اچھی لگتی ہے اچھے طریقے سے اس کو پھیلانے کے بعد ہم یہاں پر سپائسی نس کو انکریز کریں گے اس کے سپائس لیویل تھوڑا برہا دیں گے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ریڈ چلی فلیکس جو ہم نے سو کیوئی تھی سرکے کے اندر اسی کانٹیٹی ویسے آپ کے اپنے اوپر آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میچو گھولا کھانا چاہتے ہیں سپائسی تو آپ زیادہ کانٹیٹی ایڈ کریں ادروائز آپ کم ہی شامل کریں گے نیکس ہم کیا کریں گے چکن چنکز جو تھے جتنے آپ نے لگانے ہی اندر جتنے آپ نے ڈالنے اس کانٹیٹی میں اندر شامل کریں یہ شامل کرنے کے بعد یہاں بھی ہمارے پرسٹی جی ہم نے کھیرے کو اور گاجو کو صرف ان کو سرکے اور پانی کے اندر مکس کر کے بوائل کیا تھا دو سے تین میٹ کے لیے اس لئے یہاں پر سوفٹ ہوئی پیاس ہم نے ایزیٹیز یہاں پر شامل کر دیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کا فائنل جو میتھرڈ ہے فولڈنگ کا وہ سکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی بٹر پر لیں گے جو ہم اپنے کیک مولٹ بغیرہ کو لائن کرنے کے لگاتے ہیں وہ میں نے بٹر پر لیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے میں نے کس طریقے سے فولڈ کیا شاملہ پریڈ کو بہت اچھے طریقے سے ٹائٹ آپ نے کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے بٹر پر اٹھانا ہے پہلے وہ فرکنا اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کرتے جانا آگے کی طرف موو کرتے جانا ہے اور ایک طرف سے آپ اس کو کر لیں گے جی بند کر دیں گے اس کا مجھے طریقے سے میں اس کو بند کر رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے کھولیں اور اوپر سے بھی اگر آپ بند کرنا چاہیں تو بند کر دیں کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کھلا بھی رکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو کٹ کر کے اس کے اندر سے دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے سوس ویشٹیبلز اور چکن وغیرہ ایک ایک ایکوالی ڈسٹریبیٹو ہے بہت زبردستہ لگ رہے ہیں ہر بائٹ میں آپ کو چکن ویشٹیبلز اور سوس موجود ہوگی تو بس اس ہوم میڈ ایزی سے شوار میں کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ میں اس سے فیڈ بے کلاس میں شیئے کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ